مبارک و پاکستانیوں کیونکہ ورس ترین ریکارڈ بنانے میں پاکستان ٹیم اب پہلے نمبر پر آ چکی ہے کہا جا رہا ہے کہ کپتان بدلو کپتان بدلنے سے جیسے پاکستان ٹیم کو چوتھا گیر لگ جائے گا اور ایسے سپیڈ آئے گی کہ پاکستان ٹیم کو دنیا کی بڑی بڑی ٹیمیں ہارا تک نہیں پائیں گی اور پاکستان ٹیم ہمیشہ نمبر بن رہے گی تو پاکستان کیکٹ بارڈ کا بھی ایک کپتان بدلنے کا شوق بھی پورا ہو چکا ہے اور کپتان بھی ہم نے ایسے بندے کو بنایا جس کی مجھے کبھی بھی زندگی میں یاد نہیں ہے کہ کسی ایک بھی میچ کے اندر اس نے کوئی میچ وننگ اننگز کھیلی ہو میں شاید غلط بھی ہو سکتا ہوں آپ کو اچھے سے پتہ ہے پتہ نہیں اب شان مزود نے کون کون سے بڑے میچز میں پاکستان ٹیم کو کوئی بہت بڑی بڑی اننگز کھیل کر کوئی میچ جتوایا ہے اور ذرا پاکستان ٹیم کا ذرا سکورڈ دیکھیں جو ہم نے سکورڈ اور پلینگ 11 جو کلائی تھی نا میں کہتا ہوں کہ جی بہترین قسم کا ہمارے پاس اوپنر تھا امام الحق جیسا جو کہ پچھلے چھ مہینوں سے جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہے لیکن پاکستان کی کٹ بارڈ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی پاکستان میں سارے کے سارے جو اوپنرز ہیں وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں اوپنر کھیلے گا تو ہمارا صرف اور صرف امام الحق دا الٹرا پرو میکس لیجنڈ کھیلے گا اور کوئی اوپنر شاید پاکستان میں ہے نہیں صرف اور صرف ہم اسی کوئی اوپنر کھلائیں گے اور اس کے بعد میڈل ارڈر میں ہمارے پاس دا الٹرا پرو میکس ہمارے کپتان شان مسود ساب آ جاتے ہیں جو کہ آج کے میچ کے گرم بات کریں تو آج سینچری تھے وہ صرف اٹھانوے رنز دور تھے اور اسے پہلے ہی آؤٹ ہو گئے کاش کے وہ سینچری بنا دے تھے صرف اور صرف اٹھانوے رنز پیچھے رہ گئے تھے جان مسود تو یہ پرفارمنس تھی جان مسود کی اور کنگ بابر آزم کو پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ اچھا بھلا کھلاڑی تھا مجھے لگتا ہے کہ کپتانی ایک سے جو ان کو ہٹایا ہے تو یہی پریشر بھی ان کے لئے بہت ہے کیونکہ یہ تھوڑی بہت بیزتی فیل کر رہے ہیں کیونکہ ٹیسٹ ککڑ میں ان کی شاید ایوریج پہلے چون تھی یا پھر ساٹھ تھی اور اب چون آ چکی ہے اور ٹی ٹونٹی ککڑ میں ان کی ایوریج پچاس تھی اور اب شاید پنتالیس آ چکی ہے میں شاید غلط بھی ہو ستنوں اور ونڈے میں بھی شاید ارتالیس تھی اور اب بیالیس آ چکی ہے ان کی ایوریج تو ہمیشہ سے جو ہے وہ ڈاؤن ڈاؤن آتے جا رہے ہیں جنوری دوہزار تئیس سے لے کر اب دسمبر دوہزار تئیس آ چکا ہے بابا رظم کی پرفارمنس بلکل زیرو ہے کہیں پر بھی انہوں نے کوئی میچ وننگ اینکز نہیں کھیلی ایک دو میچز میں شاید اچھا کھیل گئے ہوں لیکن وہاں پر بھی بابا رظم کی کوئی اوورال پرفارمنس ہم دوہزار تئیس میں دیکھیں تو کوئی بہترین قسم کی نہیں ہے اور جو آلڈ ڈاؤنڈر ہمارے پاس آنا فہیم اشرف جیسا آلڈ ڈاؤنڈر رانہ صاحب جیسا آلڈ ڈاؤنڈر پورے پاکستان میں کیا آپ پوری دنیا میں ڈھونے گے نا تو آپ کو نہیں ملے گا اس نے سینچریز پہ سینچریز بنا رکھی ہیں ایز ای بیٹنگ آلڈ ڈاؤنڈر ایز ای بولنگ آلڈ ڈاؤنڈر کے گرم بات کریں تو اس نے پانچ چھے بکتے ہیں ہمیشہ سے یار میچ میں یہ لے جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ کمال کی بولنگ کر رہے ہیں فہیم اشرف صاحب اور اس کے علاوہ باقیوں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے شاہین شاہ فریدی بھی آپ کے سامنے ہے کیونکہ ان کی جو ایک سو پچاس سپیڈ تھی اب وہ آکے ایک سو بتیس اکتہ تیزیز پر آ گئی ہے تو بھلا وہ کس طرح کا اچھا پرفارم کریں گے اور نو ڈاؤنڈ کہ ان کے ساتھ پاکستان کی گرپورٹ نے تھوڑی بہت زیادتی بھی کی ہے کیونکہ اگر ہم پچھلے جو ہے وہ ریکارڈ کی بات کریں تو کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ آورز شاہین شاہ فریدی سے ہی کروائے گئے ہیں پاکستان کی گرپورٹ کی جانب سے تو آپ اتنے اتنے بڑے بڑے بولرز کو جو ہے وہ ایسے ہی پتہ نہیں چھوڑی ٹیموں کو اقلاف کھلا دیتے ہیں جبکہ پوری دنیا کے اگر آپ ریکارڈز کو دیکھیں یا پھر پوری دنیا کی پلاننگ کو دیکھیں تو جب بھی ان کی بڑی بڑی جو ٹیمیں ہوتی ہیں جب چھوڑی ٹیموں کے پاس کھلنے کیلئے جاتی ہیں تو وہ اپنے بڑے بڑے پلیئرز کو ریسٹ دیتی ہیں لیکن پاکستان کی گرپورٹ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم نے اسی بولر کو ونڈے بھی کھلانا ہے اسی بولر کو ٹی ٹوینٹی بھی کھلانا ہے اسی بولر کو ٹیسٹ بھی کھلانا ہے ہاریز روف نے تھوڑا بہت انگار کیا تو اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں ہو گئیں اور محمد حفیظ صاحب بھی اس نے کہا بھا میں کیا کہوں مگر ہم وکٹ کیپر کی بات کرے ہیں اس کے بارے میں بھول گیا ہوں کہ وکٹ کیپر تو ہمارے پاس الٹرا پرو میکس سے بھی الٹرا پرو میکس ہے اور سرفراز احمد دہ الٹرا پرو میکس لیجنڈ ہمارے پاس وکٹ کیپر تھے جنہوں نے بہترین قسم کی پرفارمنس دیا ہے کیچز بھی چھوڑے اور بیٹنگ بھی کسی کام کی نہیں کی اور محمد حفیظ صاحب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی سرفراز احمد کوئی نئے نہیں ہے جن کو ہم نے سیلیکٹ کیا ہو وہ شروع سے ہی جو ہے وہ کھیلتے آ رہے ہیں آسٹریلیا میں بھی انہوں نہیں کھیلے ہیں نیوزیلینڈ بھی کھیلے ہوئے ہیں جنوبی افریقہ کے اندر بھی کھیلے ہوئے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کی اچھے پلیئر نہیں ہے بھائی اچھا پلیئر ہو یا نہ ہو آسٹریلین کنڈیشنز کے اندر آپ کو اسی میار کا جو ہے وہ وکٹ کیپر لے کر جانا پڑتا ہے بیٹنگ کا مجھے نہیں پتا کہ رزوان اچھی کر جاتے یا پہ نہیں لیکن اٹلیسٹ وکٹ کیپنگ محمد رزوان سر فراز احمد سے کافر زیادہ اچھی اور بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں باقی یار اب میں کیا کہہ ساتھ ہوں پاکستان کے ٹیم کی پرفارمنس پر کبھی بھی زندگی میں آسٹریلیا سے کبھی بھی کوئی سیریز نہیں جیتی جب سے پاکستان ٹیم بنیا ہے کبھی بھی ہم آسٹریلیا سے کوئی سیریز نہیں جیتے اب اس سے پہلے سیریز سے پہلے محمد حفیظ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں پر صرف کمپیٹ کرنے نہیں آئے اور ہم یہاں پر جیتنے آئے ہیں جتنے کے لیے ہم ایسے ہیں کہ جی پہلی اننگز میں ہم سے دھائی سو نہیں بنا اور پھر اگلی اننگز جب آئی ان سے اس میں ہم سے سو نہیں بنا مطلب ایتی نائن رنز پر پاکستان ٹیم پوری کی پوری پویلین لوٹ گئی اور پھر کیا کہے بندہ پاکستان ٹیم کی پوری پوریمس پر آپ باقی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کی پوریمس کیسے جا رہی ہے آپ اپنے رائے کمنٹ میں ضرور دی جائے گا اور آپ کھیلوں سے جو تمام خبریں سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی طور پر کر دی جائے گا